انسانوں اور انسانیت کی حدمت کرنا میرے بنیادی مقاصد میں شامل ہے امید ہے کہ آپ میری حنسلہ فضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میری ویڈیو کو لائک کریں گے پہرے دوستو امید ہے کہ آپ غریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم مردوں اور خواتین میں ہارمون کے غیر متوازن ہونے کے بارے میں بات کریں گے اور ان ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کا علاج کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پیارے دوستو ہارمون کا لفظ جب زبان پر آتا ہے تو زیادہ تارہ مشتل خیالات والی عورت ذہن میں آتی ہے جس کے منسز بند ہو گئے ہوں یہ بڑے دکھ کی بات ہے ہارمونز میں تبدیلی پدائشتے لے کر موت تک ہر کسی کو متاثر کرتی ہے پھر بھی ہم اس لفظ کے حوالے سے بڑی منفی سوچ رکھتے ہیں عورتوں میں زیادہ تر یہ تبدیلیاں چالیس سال سے پچاس سال کی عمر میں دیکھی جاتی ہیں لیکن بعض اوقات یہ تبدیلی پینتیس سال کی عمر میں ظاہر ہو جاتی ہے بہت ساری خواتین میں ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کی علامات بہت جلدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ نہ صرف طرز زندگی اور خوراک ہے بلکہ علودگی زہریلے اور مسنوی کیمیکل ہیں جو ہمارے جسم میں ایسٹروجن کا کام کرتے ہیں جن سے روزانہ ہمارا باستہ پڑتا ہے اب میں غیر متوازن ہارمون کے انتیجے میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کا ذکر کروں گا پریسٹینٹ ویٹ گین یعنی مستقل طور پر جسم کا وزن بڑھتے جانا طرز زندگی خوراک اور جسمانی سرگرمیوں سے ہمارا وزن مناسب رہتا ہے مگر وہ خواتین جن میں ہارمونز غیر متوازن ہو جاتے ہیں ان کے لئے وزن پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خوراک میں تھوڑی سی تبدیلیاں جیسے کہ پروسسد فوڈ اور شکر کو خوراک میں سے ختم کرنا بہتر سمت میں لے جاتا ہے بیلی فیٹ اینڈ لاس آف مسل میس پیٹ کی چربی اور پٹھوں میں کمزوری جب انڈوکرائن سسٹم دباؤ میں ہوتا ہے تو بعض ہارمون کم بنتے ہیں اور بعض ضرورت سے زیادہ بنتے ہیں خاص طور پر کارٹی سول اس وجہ سے ہمارا جسم مستقبل کے لئے چربی سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے انتیجے میں پیٹ میں چربی بھڑ جاتی ہے جو کہ ایڈرینل فٹیغ کا اشارہ ہوتا ہے لو لی بیڈو یعنی شہوت میں کمی سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہارمون غیر متوازن ہونے کی وجہ سے شہوت میں کمی ہو جاتی ہے جس کا آغاز پریشان کن نیند سے ہوتا ہے اچھی نیند کے بغیر ہمارے سیکس ہارمون کی پیداوار میں کمی ہو سکتی ہے فٹیغ یعنی تھکاوٹ سست بکھرے ہوئے یا ذینی طور پر دھند یہ نارمل باتیں نہیں ہیں یہ سب ہارمون غیر متوازن ہونے کے انتیجے میں ہوتا ہے آسان سی خوراک میں تبدیلیاں کر کے مثلا گندم اور زیادہ تا اناج کو کم کر کے ہم اپنی بلڈ شگر کو مستحکم کر سکتے ہیں انکزائیٹی ایریٹیبلیٹی اینڈ ڈپریشن بے چینی چرچلاپن اور ذہنی دباؤ خود کی طرح محسوس نہ کرنا یہ دعائی کا وقت نہیں ہے بے چینی اور ذہنی دباؤ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی متوازن نہیں ہے زہرہ لدگی زیادہ محن دباؤ کا شکار اور سب سے زیادہ مکان یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی اس طرح پرورش نہیں کر رہے جس طرح اس کا ضرورت ہے انسومینیا اور پورسلی پیٹرنز نید نہ آنا یا ناکس نیند کے انداز اس سے جسمانی دباؤ کا آغاز ہوتا ہے اور جسم ایک آٹی سو لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ برائے راست بہت سارے ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کا باعث بنتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایریا نہیں جو انسومینیا کی وجہ سے متاثر نہ ہوا ہو سویٹنگ پسینہ آنا بہت ساری عورتوں کو بڑی گرمی لگتی ہے اور رات کو بہت پسینہ آتا ہے یہ پہلی تکلیف دے علامت ہے جو کہ بتاتی ہے کچھ تو غلط ہے یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ہارمون رپریزمنٹ تھیرپی شروع کر دیں لیکن یہ ضرور لکھنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ذنی اور جسمانی طور پر کیا محسوس کرتے ہیں بعض دفعہ ہمارے جذبات ہمارے اندرونی درجہ رارت کو بڑھا دیتے ہیں اگلی دفعہ جب آپ کو بڑی گرمی لگے تو رکھ کر ضرور سوچیں کہ آپ کے دمواغ میں کس طرح کے خیالات چل رہے ہیں ڈائیجیشن پرابلمز یعنی کہ حازمے کی خرابیاں گیس، اپھارا اور سست حازمہ یہ عام ہارمونل مسائل ہیں جن کو عام طور پر غیر متوازن ہارمون سے منسلک نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو بری خوراک کھانا خوراک کو نہ چبانا اور بہت زیادہ کھانا کھانے کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے جب آپ کا حازمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کا جسم فاقے میں ہوتا ہے کریونگز یعنی طلب خواہشات کھانا کھانے کے بعد اگر آپ شراب پی لیتے ہیں تو خود سے سوال کریں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کریونگز اور ایکسیس ایٹنگ کی وجوہات میں ایڈرینل فٹیگ، انسولین ریزسٹنس اور دوسرے ہارمونل ایمبیلسز شامل ہیں اس کے لیے آپ اپنی خوراک میں سے شکر الکوہل، ڈیری اور گندم کو کام کریں اگرچہ یہ مشکل ہے یہ نہ صرف آپ کی کریونگز کنٹرول کرنے میں مدد کرے گا بلکہ آپ کے حازمے کے مسائل میں بھی مدد کرے گا مردوں میں ہارمونز غیر متوازن ہونا مردوں میں ہارمونز غیر متوازن ہونے میں خاص طور پر ٹیسٹو سٹیرون ہے اس کے انتیجے میں جو شکایات پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی بات عزوے تناسل کا درست کام نہ کرنا بانجپن، مرتانہ کمزوری، مرتوں میں پستان بڑھنا شروع ہو جانا ذینی دباؤ، پٹھوں میں کمزوری، ہڈیاں کمزور ہونا بال گرنا شروع ہو جانا اور توانائی کی سطح میں کمی شامل ہیں تھائرائیڈ ڈس فنکشن یعنی تھائرائیڈ کا درست کام نہ کرنا تھائرائیڈ گلینڈ خاص طور پر جسم کے میٹابولک افعال کنٹرول کرتا ہے جو ہارمونز تھائرائیڈ گلینڈ پیدا کرتا ہے ان میں ٹی ایس ایچ، ٹی تھری اور ٹی فور شامل ہیں ان ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کے انتیجے میں دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے مثلا ہیپو تھائرائیڈ ڈس یعنی انڈر ایکٹیو تھائرائیڈ یا ہائپر تھائرائیڈ ڈس یعنی کے ہائپر ایکٹیو تھائرائیڈ ہائپو تھائرائیڈ ڈس میں جسم کے میٹابولک افعال سست ہو جاتے ہیں اور ہائپر تھائرائیڈ ڈس میں میٹابولک افعال تیز ہو جاتے ہیں ہائپو تھائرائیڈ ڈس کی علامات میں وزن پڑھنا سرطی کا احساس قبض عورتوں میں پیریڈ زیادہ ہونا تھکاوت کا احساس اور سستی شامل ہیں جبکہ ہائپر تھائرڈیزم کی علامات میں گرمی کا احساس وزن کم ہونا ہاتھوں کے جٹکے بے چینی چٹ چڑھا پن تھکاوت دڑکن سانس چھوٹا ہونا ڈائریا عورتوں میں مہواری کم ہونا اور آنکھوں میں پھیلاو شامل ہیں ہارمون غیر متوازن ہونے کا ہومیوپیتھک علاج علاج میں سب سے پہلے نمبر پر جو میڈیسن ہے وہ ہے پلس ٹیلا تھرٹی یہ ہارمون غیر متوازن ہونے کے لیے اول درچے کی دوائی ہے ہارمون غیر متوازن ہونے کے انتیجے میں جو پولیسسٹک اووری سینڈروم ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے اس دوائی کی علامات میں منسز کا بے قیدہ اور قلیل مقدار میں آنا منسز کے دوران بہت دردونا اور چہرے پر کیل نکلانا ان تمام علامات میں اس سے شفاہ ہو جاتی ہے اس کے مزاج کی عورتیں موٹی اور نرم مزاج ہوتی ہیں ذرا سی بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں کھانسی کرتے وقت اور ہستے وقت اگر پشاب ہارج ہو جائے تو اس علامت کو بھی یہی دعا دور کرتی ہے اس کی مریضہ کے چہرے پر بال بہت زیادہ اگتے ہیں سی پیا تیز طاقت میں یہ بھی ہارمون غیر متوازن ہونے کی بہت اچھی دعا ہے اس کے مزاج کی عورتیں چڑچڑی، سخت مزاج اور سراسی بات پر لڑائی کر دینے والی ہوتی ہیں یہ پی سی او ایس میں بھی اچھا کا اثر دکھاتی ہے اس کی علامات میں چہرے پر بال اگنا منسز میں درد اور بے قائدگی پی سی او ایس کے انتیجے میں بانچپن ہونا بہت زیادہ تکاوت اپنوں سے نفرت بہت زیادہ غصہ چڑچڑا پن موڈ بار بار بدلنا بہت زیادہ گرمی لگنا رحم کا کمزور ہونا وجائنا میں خوشکی سیکس سے نفرت منسز آنے سے کچھ دن پہلے موڈ چڑچڑا ہو جانا دماغی اور ذینی کا موز نفرت قبض اور سردی شامل ہیں یہ دعائی مینو پاز کے دنوں میں پیدا ہونے والی علامات میں بھی فیدہ دیتی ہے یہ دعائی پی ایم ایس میں بھی بہت اچھی ہے لیکسس دو سو طاقت میں لیکسس کی طب ضرورت پیش آتی ہے جب ہارمون غیر متوازن ہونے کے انتیجے میں اچانک سخت گرمی کا ساس ہو اس کا مریض جسم پر تانگ لباس پرداشت نہیں کر سکتا خصوصا کمر اور گردن پر ذینی دباؤ ساردرد لوگوں کو ملنے اور روٹین کے کاموں سے نفرت بھی اس کی علامات میں شامل ہیں یہ علامتیں ہارمونز غیر متوازن ہونے کی وجہ سے مینوپاز کے زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں اگنیشیا دو سو طاقت میں یہ دعائی بھی پی ایم ایس یعنی پری منسٹرل سینڈروم میں کام آتی ہے یہ وہ علامات کا مجموعہ ہوتا ہے جو حیزانے سے قبل ظاہر ہوتی ہیں اس کی علامات میں موڈ بار بار بدلنا جذباتی ادمتوازن ذینی دباؤ منسٹرل سے پہلے غمگین ہونا اور بار بار رونا یہ دعائی نخریلے مزاج کی عورتوں میں زیادہ کام آتی ہے کونیم دو سو طاقت میں کونیم ہارمون غیر متوازن ہونے کے انتیجے میں پیدا ہونے والے پی ایم ایس میں بڑی قابلے ذکر دعائی ہے جس کی علامات میں منسٹرل سے پہلے چھاتیوں میں درد سوزش اور نرمی شامل ہیں ایکنس کاسٹس کیو طاقت میں یعنی کہ مدر ٹنکچر میں ہارمون غیر متوازن ہو جانے کے انتیجے میں مرتوں میں جو مکمل نہ مرتی پیدا ہو جاتی ہے اس کی بہترین دعا ہے اس میں مرتوں میں شیول مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور اس ویدناسل بلکل ڈیلا اور کمزور ہو جاتا ہے بعض مرتوں میں سیکس سے نفرت ہو جاتی ہے کلیڈیم کیو یعنی مدر ٹنکچر میں یہ دعای تب استعمال کی جاتی ہے جب ہارمون غیر متوازن ہونے کی وجہ سے شہوت مکمل غیب ہو مگر سیکس کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہو عضو تناسل ڈیلا جس کے ساتھ ذینی دباؤ اور غام شامل ہیں لائکو پوڈیم دو سو طاقت میں یہ دعا اس وقت تجویز کی جاتی ہے جب مرتوں میں شہوت کمزور ہو اور قبل ہز وقت انزال ہو جاتا ہو نیوفر لیوٹیم کیو طاقت میں مردوں میں جب ہارمون غیر متوازن ہونے کی وجہ سے سیکس کرنے کی خواہش مکمل طور پر ختم ہو جائے تب یہ دعا کام آتی ہے اس میں پشاب اور پہانے کے ساتھ منی کا حراج ہوتا ہے ایسڈ فاس مدر ٹنکچر میں یعنی کیو طاقت ہارمون غیر متوازن ہونے کے انتیجے میں سر کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ تھکاوت اور کمزوری بھی ہوتی ہے ان علامات کے لئے یہ بہتر ہے سلینیم تیس طاقت میں سر موچوں اور بھووں سے بال جڑنے کی صورت میں یہ بڑا اچھا اثر دکھاتی ہے شہوت کمزور ہوتی ہے قبل از وقت انزال ہو جاتا ہے سوتے اور پشاب پہانہ کرتے وقت غیر ارادی طور پر منی کا حراج ہو جاتا ہے کلکیریہ کارب تیس طاقت میں ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کے انتیجے میں پیدا شدہ ہائپو تھائرائیڈیزم کے لئے بہت اچھی دعا ہے اس کی علامات میں وزن بڑھنا اور سرد ہوا سے حساسیت شامل ہے عورتوں میں تھائرائیڈ ہارمون ایم بیلنس کی وجہ سے بہت طویل اور زیادہ مہنسز آتے ہیں اس کے مریض قبض کی بھی شکایت کرتے ہیں آئیوڈم تیس طاقت میں یہ ہارمونل ایم بیلنس کے انتیجے میں پیدا ہونے والے ہائپو تھائرائیڈیزم میں مفید ہے اچھی خوراک کھانے کے باوجود وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے جس سے گوشت کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا مریض جسم میں گرمی بیچینی اور گبراہت کی شکایت کرتا ہے ہلکی سی میند سے ہی دل کی دلکن تیز ہو جاتی ہے اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے نیٹرو میں اور دو سو طاقت میں تھائرائیڈ ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے گبرایا ہوا ڈپریسٹ اور چلچڑی فطرت کا ہو جاتا ہے اس کی علامات میں وزن گرنا کمزوری گردن کمزور دلکن تیز اور جذباتی ادمتوازن شامل ہیں اور کچھ مزید علامات میں جو وزن کم ہونے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں وہ شامل ہیں وہ عورتیں جن کا تھائرائیڈ ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے منسل سائیکل خراب ہو اس کو بھی یہ درست کرتی ہے جی تو دوستو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے چینل میں جب بھی کوئی علم والی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن فوراں آپ کو مل سکے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ